اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آخر وقت میں انہوں نے یہ پیٹرول کی قیمت کے اندر پیٹرول کی قمی کر دی آپ کو یاد ہے کہ ایک سو ساٹھ روپے یا پہنٹ باسٹھ روپے کا تھا ایک سو ساٹھ روپے کا تھا غالباً اس کو دس روپے کم کر کے ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول کر دیا ڈیزل ایک سو پہنٹالیس کا کر دیا جبکہ اس دن سمجھے تھی کہ بڑا ہو لیکن بڑا ہے نہیں بلکہ مزید دس روپے کم کر دیا اور اس وقت 85 ڈالر کا ہے 90 ڈالر کا تیل تھا آج 110 ڈالر کا تیل ہے تو تیل بڑھ گیا ہے اب پیچھے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول نہیں بڑا رہے اگر ہم بڑھائیں گے تو بھی ہماری غم گناہگار نہیں بڑھاتے تو بھی ہم گناہگار وہ عمران خان صاحب یہ بارودی سرن بچا کے گئے اور یہ خوش ہو رہے ہیں اس پر یہ لوڈیاں ڈال رہے ہیں لیکن سوچنا تو یہ چاہیے کہ مسلم لین نون کا تو جو بھی اگر آپ سیاسی ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے پاکستان کی معیشت کس نیاج پہ لے کے آگئے ہیں آج اگر عمران خان کی پولیسیز کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ پیٹرولیم اور ڈیزل سبسیڈی پہ 120 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے مہانہ جو تین گناہ ہے ہماری سیوینین حکومت سے تو اس کا ذمہ دار تو عمران خان ہی ہے نا اس کا ذمہ دار کوئی اور تو نہیں ہے آج جو حسد عمر صاحب جا کے کرٹرسائز کر رہے ہیں